اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ لوگ امید ہی کہ بخیر ہوں گے اور آپ کا رمضان اچھے سے بیٹھ رہا ہوگا رمضان المبارک کا آپ تمام لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں امید ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ ہمارے ملک امت مسلمہ اور پوری دنیا کے لئے فضل و کرم کا مہینہ ثابت ہو دوستو رمضان کا مہینہ دیگر بیٹے ہوئے رمضان کے مہینوں سے کافی مختلف ہے ایسا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ کوویڈ نائنٹین یا کرونا وائرس جو پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے جس کی وجہ سے کافی لوگوں کی جانے گئیں اور اسی کی وجہ سے کافی لوگ بھک مری کے شکار ہیں یہ مہینہ اس وقت سایہ فگن ہوا جب پوری دنیا میں لوگ اس بیماری سے کافی زیادہ پریشان ہو رہے ہیں طبی ماہرین اس کا علاج ڈھوٹنے کے لیے اس کا ویکسین بنانے کے لیے انتھک کوشش کر رہے ہیں امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بیماری کا جلد ہی علاج نکل کے آئے گا ہمارے ملک کے رہنماؤں نے اس مہاماری کی کشش کو وقت پر بھاپ لیا اور اسی کو سمجھتے ہوئے لوگ ڈاؤن نافذ کیا جو بہت ضروری اور مفید تھا اور جس کی وجہ سے آج ہم کافی حد تک اس بیماری کو روکنے میں کامیاب رہے ہیں جب تک اس بیماری کا ویکسین تیار نہیں ہو جاتا تب تک ہم تمام لوگوں کو اس کی روک تھام کے لیے معاشرتی فاصلہ یا شوشل ڈسٹینسنگ کو اپنانا بہت ضروری ہے جن لوگوں نے ملک اور انٹرنیشنل اداروں کی ہدایات کو نظر میں رکھتے ہوئے اس پر عمل کیا اور کوویڈ نائنٹین سے بچنے اور لوگوں کو بچانے کی بھرپور کوشش کی وہ مبارک بات کے مشتہق ہے یقین مانیے ہم تمام لوگ اس بیماری کو روکنے میں بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم کو اپنے گھر میں رہنا ہے جب بھی باہر نکلے تو ہم ماسک کا استعمال کریں اور کم سے کم تین فیٹ کی دوری رکھیں عبادات کے تعلق سے یہ سچ ہے کہ ہمارا جو نارمل روٹین تھا اس میں کافی ڈسٹربینس ہوا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تراویہ نہیں پڑھ پاتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا پاتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ نہیں پاتے ہیں یہ ایک جگہ پہ صحیح ہے لیکن اگر یہ بیماری ہم تک پہنچی تو بہت بڑی تباہی آ جائے گی اس لیے عبادات ہم اپنے گھر میں کریں تراویہ کی نماز ہم اپنے گھر میں پڑھیں لوگوں کو کھانا کھلانا ہے تو بنوا کر کے ان کے گھر پہ پہنچا دیا جائے یہ ہمارے اور آپ سب کے لیے اچھا ہوگا آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے روزوں کو قبول فرمائے اور اس وبائی بیماری کو جلد سے جلد دور کرے آمین السلام علیکم